ہمارے یہاں شادی کے موقع پر نکاح سے ایک دن پہلے دلہا اور دلہن کو حلدی لگائی جاتی ہے اس مسئلے کے تعلق سے بہت سے لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا ہے اور اکثر حضرات مجھ سے پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ یہ جو حلدی کی رسم ہے اور حلدی دلہا دلہن کو لگائی جاتی ہے یہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس مسئلے کے تعلق سے ہم سب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حلدی لگانا فی نفسی ہی وہ جائز اور درست ہے اگر ہمارا حلدی لگانے کا مقصد یہ ہو کہ اس سے بدن کی صفائی ستھرائی ہو جائے اور بدن کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جائے تو اس مقصد کے تحت حلدی لگانا بالکل جائز اور درست ہے لیکن آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے موقع پر حلدی لگائی جاتی ہے وہ صرف اس مقصد کے تحت نہیں لگائی جاتی بلکہ اس کے اندر بہت سی بدعات اور رسومات اور بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہے ایک سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ اگر دلہا ہے مرد ہے تو اس کے ہمارے گھر کی محرم عورتیں اور غیر محرم اجنبیہ عورتیں سب کی سب اس مرد کو حلدی لگاتی ہے حالانکہ ایک مرد کے بدن کو غیر محرم عورت کا ہاتھ لگانا بالکل ناجائز اور حرام ہے اور یہاں پر اس کے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہوتا صرف ایک لنگی باندھ کر بیٹھ جاتا ہے اس کا پورا بدن ننگا ہوتا ہے اور گھر کی عورتیں غیر محرم تمام کی تمام عورتیں اس کے بدن پر حلدی لگاتی ہے بلکل ناجائز اور حرام ہے اس کے اندر بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے درمیان ایک رسم ہے اور یہ رسم ہمارے درمیان آئی ہے غیروں کی جانب سے غیر مسلموں کے اندر یہ رسم ہوتی ہے اور وہاں ان کے یہاں پیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور حلدی لائی جاتی ہے پیلے پھول پہنتے ہیں آج وحید بالکل تمام کی تمام رسمیں آج ہمارے مسلم معاشرے کی شادیوں کے اندر بھی یہ داخل ہو چکی ہے تو یہ حلدی صرف بدن کی صفائی ستھرائی کے لیے آج ہمارے یہاں نہیں لگائی جاتی بلکہ یہ ہم نے اس کو ایک رسم بنا لیا ہے اور ہم نے بے حیائی کا اس کے دریئے سے ایک دروازہ کھول دیا ہے اس لیے اس بے حیائی کے دروازے کو ہم سب کو بند کرنے کی ضرورت ہے یہ حلدی ہمارے یہاں ایک رسم بن چکی ہے اور غیر محرم عورتیں تمام مرد عورت سب وہاں پر اجتماع ہوتا ہے اور تمام مخلوط ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو حلدی لگاتے ہیں نوجوان لڑکیوں کو لڑکے حلدی لگا رہے ہیں اور نوجوان لڑکوں کو نوجوان لڑکیاں حلدی لگا رہی ہے اور پھر حلدی یہ اللہ کی نعمت ہے یہ رزق ہے اور ہم اس کو ضائع بھی کرتے ہیں حلدی کو ایک دوسرے کے پھیک کر کے مارتے ہیں اس کو پھیک رہے ہیں تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی ہے اس لیے ہم کو اس سے بھی بچنا ہے یہ ایک رسم ہے یہ حلدی کی رسم کو ہمیں اپنے درمیان سے ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر حلدی لگانی ہو تو مرد کو مرد حلدی لگا سکتا ہے اور عورت کو عورتیں حلدی لگائیں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ خود اپنے جسم پر خود اپنا حلدی لگا لی جائے غیر محرم عورتوں کا مرد کو حلدی لگانا یا مردوں کا غیر محرم عورتوں کو حلدی لگانا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے یہ غیروں کی طرف سے آج ہماری شادی بیعہ کے اندر بہت سی رسمیں ایسی آ چکی ہیں جن کا اسلام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام رسومات و بدعات سے محفوظ فرمائے فقط واللہ کو آلہ